کیولا مانچسٹر برطانیہ سے ایک مومن کا سوال ہے محرم الحرام آنے والا ہے بانیان مجلس کو خطبہ کے چناؤ کے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے میرے مہترام یہ ایک خیال رکھنا چاہیے کہ مقصد شہدت الفین کون بیان کرتا ہے دین کے عقائد کون بیان کرتا ہے حصول عقائد کون بیان کرتا ہے فروہ دین کی رغبت کون دلاتا ہے واجبات کے ادا کرنے کی محرمات سے دامن بچانے کی تبریق کون کرتا ہے عبر بربو بالامرو بالمعروف ونیان المرکار کا فریضہ کون ادا کرتا ہے سور نہیں دیکھنی چاہیے گور نہیں دیکھنا چاہیے آمد نہیں دیکھنی چاہیے رفت نہیں دیکھنی چاہیے شکل و صورت نہیں دیکھنی چاہیے سیرت بے نظر چاہیے سورت سے زیادہ زیادہ جس مقصد کے لیے مجال سے منعقد کی جاتی ہیں وہ مقصد کیا ہے جس مقصد کی خاطر امام حسین نے سارا کنبہ کٹھوایا جازہ مالوت اللہ تو لفتوایا اہل بیض شہید کرائے اور شہید ہو کر سونے کو نیزہ پہ دردن بلند کرائی اس مقصد کو زندہ رکھنے کی پوچھ ہی کرنی چاہیے تاکہ افال یدیدی مٹ جائیں مظلوم سے علفت پیدا ہو اس وقت ہم ہمارے درد برے آوال سنائے جاتے ہیں کربلا والوں کے حالات سنانے کا مقصد یہ یہ ہے کہ مقصد شہادت کے حسین کو زندہ رکھا جائے یہی وجہ ہے نہ مٹا مٹ نہ سکھا نام تیرا ہے مولا آپ ہی مٹ گئے تجھ کو مٹانے والے انشاءاللہ زون زندہ بات تھے زندہ بات آئیں اور قیام قیامت تک زندہ بات رہیں گے کہ میں ایک سوال بار بار پوچھا